بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین باشمال ٹی وی کے پلٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اس وقت سلام آباد میں موجود ہوں آج یہاں پہ بینظیر کا برت ڈے ہے گلکت پلدستان سے یہاں پہ سینئر رہنما سمیت پاکستان پیپلز پارٹی گلکت پلدستان کے صدر پوزیشن لیڈر حمزت ایڈوکیٹ صاحب میں یہاں پہ اس ایویٹ میں شرکت کی ہم آج بات کرتے ہیں کہ آج کے اس ڈے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیگام دینا چاہتا ہے ہمزت ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پوزیشن لیڈر حمزتان اسیمبلی کے سر یہ بتائیں کہ آج کا جو ڈے ہے اس حوالے سے آپ کیا پیگام دینا چاہتے ہیں ہاں آج کے دن مطرمہ بینظیر بٹو کی بلادت کا دن ہے اس کی بیدائش کا دن ہے آج کے دن پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا کے اندر پاکستان پیپلس پارٹی کے جیالے جمع ہوتے ہیں اپنی قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے خدمات کو یاد کرتے ہیں اس کے بیجن کو یاد کرتے ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے اس مملکت کے اندر پاکستان کے اندر جو خدمات انجام دیئے اور پوری دنیا میں جو پاکستان کا نام روشن کیا تو یہ وہ شخصیت ہے جس نے پاکستان کے مزدور طبقے کے لیے پیسے ہوئے طبقات کے لیے خواتین کے لیے اور تمام صوبوں کے لیے آہ بے پناہ خدمات انجام دیئے وہ آہ پاکستان کی زنجیر تھی وہ اس نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ کام کیا آج ہم جس نظام میں موجود ہیں اس ملک کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ پیپلس پارٹی کے ایک آئی دین کا دیا ہوئے تو آج کے دن ہم اس کی خدمات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ویجن پر چلنے کا اہد کرتے ہیں اور تاکہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو مزید ہاں بہتر انداز میں عوام کی خدمت کے لیے اس کے اندر اس کی آبی آری کی جائے پاکستان کی جمہوری نظام کو بہتر کیا جائے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی جائے سار گلگت پلتستان میں کیا یہ ساناتیں سار پیپلز پارٹیک ہے گھلگت بلتستان کو لے لیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی قیادت رہی ہے آپ بٹو صاحب کو لے لیں ہاں بینظیر صاحبہ کو لے لیں زرداری صاحب کو لے لیں آج گھلگت بلتستان کے اندر جتنا آپ کے پاس انفراسٹریکچر ہے ریفارم ہے یا پولیٹیکل سٹریکچر ہے یہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹیک کا دیو ہے تو گھلگت بلتستان ایپ سی ایر کے کلنچس میں تھا اس کو اپسی ارس کا خاتمہ کر کے ڈیموکریٹک نظام کی بنیادیں ڈالنا گلگت بلتستان کے اندر کارو بیگار تھا راجی کی نظام تھا اس سب کو ختم کرنا اور جمہوری نظام متعرف کروانا یہ بھنٹو صاحب نے کیا تھا تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا بی بی شہید نے گلگت بلتستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر الیکشن کروائے اور گورننس کا نظام دیا آہ آپ کو زرداری صاحب نے انتظامی طور پر صبح بنایا وہیں صبح آج تک چل رہا ہے اور گلگت بلتستان کے اوپر